السلام علیکم سلام علیکم اور اسی طرح یہیں ایک ایڈیٹنگ سیی بھی ہو جی ہے ویسے تو ویڈیو یڈیو کا دریافت ہے بہت سے کسی افیلیبن لیکن جی تجربی ویڈیو فوج ہو جد ہے یہ سب سے یا سب این ہے اور اکثر جاتا یو ہی بات کر سب این ہے جیسے کے میکنم روزہ ملک ویڈیات وہ سب سے رمجھے ہو اسی طرح سے ویڈیو ایڈیٹنگ پیٹس میں ہمارے پاس یہاں ایڈیٹنگ سب کے دور مکمل سب سے غیرہ مجھے ہو جائے جیسے کہ Image Editing میں Adobe Photoshop جو Live Video Studio یہ مطلب کہ ایک لیتر ورشن ہے ویتے تو Video Editing یہ جو سورپیر ہے انہوں میں Windows Movie Maker وہ سب سے بیسک ہے سب سے بیسک جو سورپیر ہے وہ Windows Movie Maker ہے اور اس کا یہ سمجھ دے کہ جو جو لیتر ورشن ہے وہ یو Live Video Studio اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے یو Live Video Studio کو انسٹال کرتے کرنا ہے اس میں دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اس کی جو مطلب کے CD ہے وہ آپ پر چیز کریں اور اسے انسٹال کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے انٹرنیٹ پر ڈاؤنلوڈ کریں اگر آپ اسے انٹرنیٹ پر ڈاؤنلوڈ کریں جوگل میں سرچ کریں گے تو آپ کو یہ زلدی ملے گا نہیں میں آپ کو اسے ایک ٹک بتاتا ہوں جیادا بہتر ہے کہ آپ اسے انٹرنیٹ پر ڈاؤنلوڈ کریں اور ڈاؤنلوڈ آپ نے کرنا ہے اگر آپ کیا ہیں تو چور طریقہ کار اگر آپ کیا کرنا چاہیں تو آپ یہاں پر کلک کریں لرن بیس ٹوکک انتہائی معذرت کے ساتھ اعزان ہو رہی ہے تو یہاں پر ہم اپنی ریکارڈن کو پاس کر لیں تو جیسی اعزان کا تموت کی ہے تو ہم دوبارہ یہیں سے پیرو کریں جی ویلکم بیر جی تو ہم بات کر رہے ہیں آپ یہاں سے ٹپ میں بھی سیخ سکتے ہیں جب اور اگر آپ کھوٹ کر پر راست اپنا چائیں تو آپ یہاں پر آئیں گے لرن بیس اوفز پر کلک کریں گے اور ٹک سوٹیں اپر کلک کریں گے تو ہمارے پاس تمام جسی میں میں نے دبست لگائی ہوا یا ان کو میں یہاں پر بھی ایڈ کر دے سمکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس مجھتی بارٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں یہاں پر دیکھیں گے اگر آپ اس کے پاس ٹیڈی ہے تو آپ ٹیڈی کے دریکٹ انسٹال کر لیتے ہیں اب کیا گ searching اگر آپ چیتے پاس ٹیڈی چیز کو پین کرنا چاہے جاتا کہ مینے ان چینوں کو پٹھ کیا بention تو آگے پرکٹی پر اقرہ پaval عیدی پر آل دسکر mmm اسے کچھ کرنا چاہے ہیں وہ اگر آپ اسے یہاں پر پچھ کرنا چاہے ہیں یعنی کہ اسے تارک بار میں تو آپ اسے انسپ آر کر دے ہیں اور اگر اپنے کسی کو مٹسیوں خود کرنا چاہے ہیں دوبارہ سے آپ اسے وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں تو اسی کے اوپر رائٹ کلک کر رائٹ کلک کر کے انپن کر دیں سکتے ہیں جیسے یہاں پر دیکھیں انپن کون سکتے ہیں تو یہ کلاب ہو گیا ہے تو اپن کرنے کا طریقہ کار اب ہم اسے یہاں سے اپن کر لیتے ہیں یہاں پر ہمیں وہ موسیق اپن دے رہا ہے کہ ویڈیو سٹوڈیو ایڈیٹر آپ کو چاہیے یا آپ کو بووی ویزرڈ چاہیے ٹی ویڈی ویزرڈ آپ انہی کے اپن چاہیے ٹی اپن کرنا چاہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس یہاں پر ایک اور اپن ہے تو نوٹ چوڈیو سٹوڈیو ایڈیٹر اس کو چیک کر کے اگر آپ ان تینوں میں سے جو چیز بھی اپن کرو گے تو آپ جب کبھی بھی اس مدد کی ویڈیو سٹوڈیو کو اپن کریں گے تو ہمارے پاس وہ ہی چیز اپن ہوگی فارجم پل میسیج چیک کر کے ویڈیو سٹوڈیو ایڈیٹر کو کلک کر دیں گا تو اس کے بعد دوبارہ سے پھر مجھے یہ اپن نہیں ملے گی بلکہ ہر دفعہ جب بھی میں ویڈیو سٹوڈیو کو اپن کروں گا تو میرے پاس ویڈیو سٹوڈیو ایڈیٹر اپن ہو جائے گا اگر آپ آل آلویز اپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ چیک بھی کر سکتے ہیں پھل حال میں سے نہیں کر رہا تو میں ویڈیو سٹوڈیو ایڈیٹر کو اپن کر رہا یہ جو لیوڈیو سٹوڈیو ہمارے پاس اپن ہو چکا ہے یہ اس کا انٹر فیس ہے جس میں میں آپ کو بہت بارے بتا دوں یہ چیزیں آپ نے لاتنی یاد رکھنے چکتے ہیں یہ تقریبا ہر کسین کے سورٹوڈیو میں استعمال ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس یہ بٹنس ہیں یہ منیو بار بغیرہ ہیں تو یہ ہر سورٹوڈیو میں ہوتی ہے اگر آپ ایک دفعہ انہیں سمجھ لیں گے یا یاد کر لیں گے تو بہت بہتر ہوگا آپ کے لئے ہر سورٹوڈیو چیز کو سمجھ لیں گے لیکن اگر آپ اس کے بعد پئی اور سورٹوڈیو سمجھ لیں گے تو اس میں بھی آپ کو اس کے مدد ملے گی سب سے پہلے ہمارے پاس یہ کنٹرول بوکس ہے یہاں سے ہم اپنے پروگرام کو کنٹرول کرتے ہیں یہ ہماری ٹائٹل بار ہے ہم نے جو پروڈیکٹ اوپن کیا ہوتا ہے اس کا جو نیم اس پائل کا وہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہو رہا ہوتا ہے ملی帶 پاس وجوز ہے یہ ہمارے پاس ours میںو بار ہے ہمارے منے کے بٹن ہے اورgoing میںTh like死q مجھو بٹن ہے ہمارے پاس ہمارے پاس وہ ہیں ہیں جن میں مزید ڈوپن موجود ہیں یعنی کہ سب بٹن اور اُن میں ہمارے پاس یہاں پر آرو کا سائن стро کرتے ہیں ایک لیکن میں ہمارے پاس ہمارے پاس مزید کرتے ہیں یہ ہمارے پاس بڑھوڈ یہ بٹن ہے مشڑھی بٹن ب consolidate مجود ہیں یہ ہمارے پاس مطلیف تھیوز مجود ہیں کیم Smithy کے مطلی پس ہم اپنی جو ٹیڈیو کو مختلف کریں گے کیم Smithy قناب سے ہم ایٹسنگ کریں گے اور اس میں مطلیف پیچک جالیں گے تب سے پہلے ہمارے پاس اس کیسیٹر کی اپنی مجود ہے یہاں سے ہم کوئی بھی مطلی بھی ویڈیو کیسیٹر کر سکتے ہیں آپ کے پاس آپ کے سسٹم میں کیمرا مجود ہے یہاں سے ہم کچھ اپنی کٹک سکتے ہیں جو بھی ہم مطل baz کے ایاار کر رہے ہیں توکر مگذر طرح سکㅋیں یہاں پر ہمارے پاس ایک ٹائٹ 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 اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیتے ہی مطلب کہ کوئی اکثر ویڈیوز سے موویز وغیرہ تو ان میں پہلے ٹائٹل وغیرہ شو ہوتے ہیں تو یہاں پر ہم کوئی بھی ٹائٹل جو ہے وہ ہم ایڈ کروا سکتے ہیں اسے پر کلک کریں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس مزید سیٹنگ کی آئیں گی اور یہاں پر ہم ان کی مزید سیٹنگ رہا بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نہ بھی کرنا چاہیں تو سمپل ہی آپ یہاں پر جو اپنی آپ کی ویڈیو ہوگی اس میں آپ ٹائٹل جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس آج اکی اوکی میں ہم جو مطلب کہ ٹائٹ وغیرہ یوز کریں گے وہ ہم ہمارے پاس یہاں پر شو ہوتے رہنے ہوں اور اپنی ویڈیو میں ہم انہیں عمل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر مزید آپ جو موجود ہیں یہاں پر ہمارے پاس شیئر کی اوپچن موجود ہیں شیئر ہم اپنی ایک چیار کر لیں گے جو ہم نے ایڈٹنگ وغیرہ کرنے ہوا کی اسے بعد ہم اسے ویڈیو فائل ترس ویڈیو فائل سور پر کریئیٹ کر سکتے ہیں بھی کنتی ڈیو پائل کا توہر بھی اسکلہ بھی ما پھارکر سکتے ہیں میٹھ آپ کوئی دی ویڈیش میں بناسato ہمارا پلیئر ہے جو بھی ہم اپیک پیار کریں گے ہم یہاں سے دیکھ سکیں گے کہ ہم کس کی سب کا پیک پیار کر رہے ہیں ہم نے کس کی سکران سے مرتد کہ ہم نے اپیک پیک دالیا ہے وہ کیا کیا سکرانے سے نہ لیے وہ تمام ہمیں یہاں پر سکروائے گا یہاں پر ہمارے پاس اگر ہم کوئی خلیف کس کرنا چاہیں فر ایجا ہم نے یہاں پر ایک ویڈیو ایڈ کی ہے اور اس کو ہم کہیں سے کس کرنا چاہتے ہیں اس کو divide کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر کلک کریں یہاں سے ہم پہلے selection لیں گے selection لینے کے بعد جس ہم یہاں پر کلک کریں گے کہ وہ divide ہو جائے گی یہ ہمارے پاس اس کا zoom in ہے اگر آپ اسے رسول پر کلک کرنا چاہے ہیں تو یہاں پر just کلک کریں گے یہاں پر واپس اسے کر لیں گے اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کے مختلف بٹنز موجود ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے storyboard یہ ہمارے پاس storyboard ہے یہاں پر جو ہم editing کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس show ہوگی اور یہ ہمارے پاس ہے timeline timeline میں ہمارے پاس مزید option یہاں پر ہمارے پاس تمام options show ہوگی ہوتی ہیں یہاں پر ہم images اور جو ہماری ویڈیوز ہوں گی وہ ہم یہاں پر add کریں گے اور یہاں پر ہم right click کر کے direct یہاں پر ہم کوئی ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں image ایڈ کر سکتے ہیں اور audio بھی add کر سکتے ہیں جو ہم images اور videos ایڈ کریں گے وہ ہماری اس لائن میں show ہوگی tracks ہمارے اس لائن میں show ہوگی اس کے علاوہ جو ہم text جو ہم text type کریں گے اپنی ویڈیوز میں وہ ہمارے پاس اس لائن میں show ہوگا یہاں پر ہماری recording show ہوگی اور یہاں پر ہماری جو مطبکہ ہماری voice ہے یا music ہے recording ہوگی وہ ہماری اس لائن میں show ہوگی جب ہم کسی بھی مطبکہ image کو یا ویڈیو کو open کریں گے اپنی ویڈیو اپنی جو ہم ویڈیو کیا کریں اپنے استعمال کرنے کے لئے تو جب ہم اسے use کریں گے یہاں time line میں تو اس کی ہمارا property جو ہمارے پاس یہاں پر show ہوگی یہ جسنا بھی area ہے یہ properties پر ہے یعنی کہ ہم اس کی مسیح cutting کر سکیں گے پار جانب میں نے یہاں پر image ایڈ کی تو یہاں پر اس image کی property جو ہو رہی ہوگی اگر میں کوئی image پر کوئی effect ڈالنا چاہتا ہوں یا کوئی slide use کرنا چاہتا ہوں اس کی طرح سے اس کا size from جدہ کرنا یا کوئی zoom in کرنا تو وہ ہم یہاں سے کر سکیں گے یہاں پر اس کی property جو ہو رہی ہوگی یہ zoom in کا area ہے zoom in یعنی کہ ہمارا جو time line ہے اس کو ہم zoom کر سکیں گے یہ دیکھیں گے یہ ہمارے پاس time کام ہے آپ دیکھیں اگر میں کہ zoom کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پر یہ time line ہے یہ ہمارے پاس change ہو جائے گا ہم زیادہ time line یہاں سے دیکھ سکیں گے یہ دیکھیں گے ہمارے پاس time line سکتا ہوتے ہیں اس zoom in کی مطلب سے ہم اپنے ملکی جو ہمارا اپیکٹ ہم کیار کر رہے ہیں ہمارا project ہوگا ہم easily jacked up سے ہیں ہم مطلب سے وسیع طور پر دیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اب last ہے کہ یہاں سے ہم select کریں گے کہ ہم میں کیا چیز مطلب سے چاہیے اگر آپ کو video upload کرنے تو آپ یہاں پر click کریں گے اور video کو video پر click کریں گے اس کے بعد ہم یہاں سے video upload کر سکتے ہیں یعنی اسے video load کر سکتے ہیں اگر آپ کو images load کر دیں گے تو یہاں پر click کریں اور image کو select کر دیں گے تو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہاں پر image کی option آگیا وہ ہم یہاں سے image کو load کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمارے پاس art ui اور یہاں پر transition وغیرہ video filter وغیرہ یہاں پر مختلف options موجود ہیں لیکن آپ یہاں سے استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ok ہے source select in the library یعنی کے library میں ہمارے پاس یہاں پر part source کا مطلب ہوتا ہے لیکن ہم کس طرح سے ان چیزوں پر show کروانا چاہتے ہیں اس میں multiple buttons ہوتی ہیں by name ہوتا ہے by date ہوتا ہے by size ہوتا ہے by size ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں پر ہمارے پاس دو بھی options موجود ہیں ایک by name دوسری by date ٹھیک ہے یعنی کے جو ہم نے files یہاں پر upload کی ہوتی ہیں ان کی فیلز اگر images upload کی ہوئی ہیں تو یہاں پر ہم ان images کو کس طرح سے show کروانا چاہتے ہیں by name کے اوپر بانا چاہتے ہیں ان کی position تو by name کر لیجئے اور اگر آپ by date کرنا چاہیں تو by date بھی کھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس library manager ہے library manager یعنی کہ جتنی بھی images جو 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 جیو جو جیو تیٹل ہوگا red کی ہوں گے وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور manage کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہاں سے minimize بھی کر سکتے ہیں اور maximize بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب لازمی ہمارے پاس پھر یہ دوسری جہاں رہ گئی ہیں یہ scroll scroll کی مدد پر ہم اپنی مدد کی جو ہمارا پیس ہو گا اسے ہم دیکھ سکتیں یہاں سے موگ کر سکتے ہیں دوسرہ کے scroll ہمارے پاس یہ لیٹ ویڈیو سٹوڈیو میں ایک ورڈ ہی کر لیں مطلب کہ up to down اور دوسرا ہمارے پاس ہوتا ہے horizontal لینکس left to right تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا توپٹ مکمل ہوگا یہ ویڈیو مکمل ہوگا اب نیکس ویڈیو میں ہم یہ لیٹ ویڈیو سٹوڈیو پر کام کا آگاز کریں گے اور سیکھنے پر کریں گے تو انشاءاللہ تو دوسرا ہوں کو دا ہاں آپ 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 آپ